اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سید الانبیاء و خاتم النبیین وعلیٰ سائر الانبیاء و آلکہ و اصحابکہ والاولیاء و صالحین اللہ سبحانت القدس کا بہت شکر و احسان ہے کہ اللہ سبحانت القدس نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا اور اپنے محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اولیاء کرام سے نسبت عطا فرمائی اور اللہ رب العزت کا ہم پر یہ بھی ایک عظیم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ازاد ملک میں پیدا فرمایا اکثر لوگوں کو ازادی کی اس نعمت کی قدر شاید نہ ہو کیونکہ انہوں نے کبھی غلامی والی یا جنگ والی زندگی کا تصور بھی کبھی نہیں کیا ہوگا اور جو شخص اللہ رب العزت کی عطا کا نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ رب العزت کبھی بھی اس شخص سے خوش نہیں ہوتا تو یہ اللہ تعالی کا ہم پر انام ہے اللہ تعالی کا ہم پر احسان ہے کہ ہم اس ملک پاکستان کے اندر آج موجود ہیں ایک ازاد ریاست میں موجود ہیں اور وطن سے محبت رکھنا یہ ایک ایمان کا حصہ ہے کہ ہمیں پاکستان کے لئے ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیاں دیں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور بہت سی مہنتوں اور کوششوں کے بعد اس ملک پاکستان کو حاصل فرمایا اس ملک پاکستان کو بنانے میں ظاہری طور پر حضرت قائد اعظم صاحب اور حضرت علامہ صاحب پیش پیش تھے اور اس کے ساتھ ایک روحانی شخصیت امیر ملت قبلہ عالم پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری بھی اس میں پیش پیش تھے بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پاکستان آپ ہی کی دعاوں سے اور آپ ہی کی توجہ اور خدمت سے بنا ہے تو یہ بات بلکل بھی غلط نہ ہوگی امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری آپ سنسلہ علیہ صدیقیہ نقشبندیہ کے نہائیت عظیم المرتبر درویش کامل ہیں اور آپ کا مزار پاک علی پور سیدہ زلہ نارو وال میں ہے اور آپ حضرت بابا فقیر محمد چراہی جن کا مزار شریف چورہ شریف زلہ اٹک میں ہے ان کے محبوب ترین مرید اور خلیفہ ہے حضرت قبلہ عالم حافظ بھی تھے اور عالم دین بھی تھے اور محدث بھی تھے آپ کے مریدوں کی تعداد بغیر مبالگے کے لاکھوں میں تھی اور ہزاروں غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور آپ کی بیعت کی آپ نہ صرف دینی اور روحانی اور علمی شخصیت تھے بلکہ اس کے ساتھ آپ ملک میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے بھی سرگرمے عمل رہتے تھے اور ایک سیاسی حصیت بھی رکھتے تھے لہٰذا حضرت امیر ملت مسلمانوں کے معاملات میں ہر طرف نگاہ رکھا کرتے تھے اور جو بھی سیاسی قائدین مسلمانوں کے لیے مخلص ہوتے آپ ان کی ملائی کی فکر میں رہتے اور ان کی بہت عزت کرتے اور ان کی حوصلہ عفضائی فرماتے انیس سو چھے میں جب مسلمانوں کے سیاسی رہنماؤں نے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے آل انڈیا مسلم لی کے نام سے ایک سیاسی تنظیم کا اعلان کیا تو حضرت امیر ملت نے ہی ان کی حمایت اور حوصلہ عفضائی فرمائی اور پھر جب انیس سو چھتیس میں قائد عظم صاحب نے مسلم لی کی تنظیم نو کا بیڑا اٹھایا اور دو جدہ گانا قوموں کی آواز بلند کی تو سب سے پہلے حضرت امیر ملت نے ان کو اپنے مکمل اور بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی اس کے بعد حضرت امیر ملت نے مسلم لی کے لئے کام کرنا شروع فرمایا اور دوسرے لوگوں کو بھی تلقین فرمائی کہ مسلم لی کی حمایت کریں بلکہ یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ سب مسلمانوں پر مسلم لی کے پرچم تلے جمع ہو جانا واجب ہے کیونکہ اس وقت مسلم لی ہی ایک ایسی جماعت ہے جو کہ مسلمانوں کے لئے مخلص ہے اور آپ فرماتے تھے کہ دو جھنڈے ہیں ایک جھنڈہ اسلام کا ہے دوسرا جھنڈہ کفر کا ہے اور اس وقت سیاسی میدان میں اسلامی جھنڈہ مسلم لی کا ہے لہٰذا ہم بھی مسلم لی کے ساتھ ہیں اور سب مسلمانوں کو بھی مسلم لی میں شامل ہو جانا چاہیے صرف یہی نہیں بلکہ حضرت امیر ملت نے اپنے ساتھ والوں کو مسلم لی کی بھرپور حمایت کرنے پر امادہ کیا بلکہ تحریک قیام پاکستان کی تعاید اور حمایت کے لئے سارے برے سگیر کے دورے فرمائے اور جلسے فرمائے اور مسلمانوں کو تلقین کی مسلم لی کے قیام پاکستان کے لئے تمام مسلمان مسلم لی کی بھرپور حمایت کریں مسلم لی کے تمام کارکن اور نیشنل گارڈ دوڑ دوڑ کر آپ کے آگے پیشے پھیرا کرتے تھے اور آپ کا ہر حکم خوشی اور عقیدہ سے مانا کرتے تھے یوں آپ کی کوششوں سے مسلم لی کو برے سگیر میں بہت جلد ہی ایک مقام حاصل ہو گیا اور تمام مسلمان مسلم لی کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو گئے تحریک پاکستان کے سفر کے اور تمام جلسوں کا خرچہ آپ اپنی ذاتی جیب سے فرمایا کرتے تھے اور اس کے علاوہ تحریک پاکستان کے لئے سب سے زیادہ فنڈ اور مالی امداد بھی آپ ہی نے فرمائی میری ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جو کہ بہت عمر سیدھا تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے کافی وقت حضرت امیر ملت کے ساتھ گزارا ہے تحریک قیام پاکستان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جب حضرت امیر ملت جلسوں میں مسلم لیگ کے لئے مالی فنڈ کی اپیل کرتے تو لوگ بہت ہی محبت اور شوق کے ساتھ کسر سے مالی تعاون کرتے اور بعض وقت تو اتنا زیادہ فنڈ اکٹھا ہوتا کہ اس کو بیل گاڑی پر لاد کر قائد عظم صاحب کے پاس بجوایا جاتا ایک دفعہ ایک بہت بڑے جلسے میں اسٹیٹ پر مجود کسی شخص نے جلسے سے مخاطب ہو کر تنزیہ لہجے میں کہا کہ دیکھتے ہیں کہ آج حضرت امیر ملت کتنا فنڈ دیتے ہیں آپ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ آج جلسے میں سب لوگ مل کر جتنا فنڈ دیں گے اسی قدر میں اکیلا اپنی جیب سے اتنا فنڈ دوں گا بلا مبالگہ یہ بات درست ہے کہ مسلم لیگ میں بہت کثیر تعداد حضرت امیر ملت کی تبلیغ اور کوششوں کی وجہ سے شامل ہوئی اور سب سے زیادہ مالی فنڈ آپ کے فرمانے پر لوگوں نے دیا اور خود بھی سب سے زیادہ مالی فنڈ آپ نے مسلم لیگ کو دیا اس کے علاوہ آپ نے سعداد کرام مشاہش کرام اور علماء کرام کو خطوط ارسال فرمائے اور اکثر سے ملاقات فرمائی اور ان کو مسلم لیگ کی برپور حمایت اور مدد کرنے پر امادہ کیا اور ان کو سمجھایا کہ تحریک پاکستان میں حصہ لینا اور اس کے لئے کوشش کرنا دین ہی کا کام ہے لہٰذا اس میں ہر طرح سے برپور عملی تعاون کرے آپ کی اس کوشش سے صدات کرام مشاہش کرام اور علماء کرام نے آپ کے فرمان کی اطاعت کی اور زیادہ تر نے تو خود علی پور سیدہ آپ کے آستانہ آلیہ پر حاضر ہو کر اپنی برپور حمایت اور مدد کرنے کی یقین دہانی کروائی لہٰذا تحریک پاکستان میں حصہ لینے والوں کی زیادہ تعداد حضرت امیر ملت کی تبلیغ سے ہی اکٹھی ہوئی اور آپ نے اپنے لاکھوں مریدوں کو یہ فرما رکھا تھا کہ میں اس شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا جس نے تحریک پاکستان میں کسی نہ کسی رنگ میں حصہ نہ لیا ہو بس تحریک پاکستان میں ہر لحاظ سے سب سے اہم کردار حضرت امیر ملت نے ادا کیا اور دیگر مشاہش کرام اور علماء کرام بھی تحریک پاکستان میں سر فرش تھے اس کے باوجود پاکستان کے میڈیا اور تعلیمی نظام میں اس پہلو کا ذکر بلکل بھی نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے اگلی نسلیں ان باتوں سے مکمل طور پر لا علم ہیں اور یہ اس بات کا مو بولتا ثبوت ہے کہ ہمارا میڈیا اور تعلیمی نظام نہ ہی اپنے مذہب اسلام کے حق میں ہے اور نہ ہی اپنے ملک پاکستان کے حق میں ہے اگر ہمارا میڈیا اور تعلیمی نظام اسلام اور پاکستان کے حق میں ہوتا تو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا اور پاکستان بننے کی روحانی کیفیت کیا ہے اور یہ بھی جانتا کہ پاکستان صرف قائد اعظم صاحب اور سیاسی رہنماؤں کی کوششوں سے نہیں بنا بلکہ اس میں سب سے اہم کردار حضر قبلہ عالم امیر ملت پیر سید جماعتری شاہ صاحب کا اور بہت سے مشایخ اکرام اور علماء اکرام کا ہی تھا 23 ماہ 1940 کو اقبال پارک لاہور میں آل انڈیا مسلم لی کا اجلاس ہوا اور قرار داد پاکستان پیش کی گئی تو حضرت امیر ملت نے قائد اعظم صاحب کو برپور مبارک بات کا تار لکھا اور اس میں یہ بھی لکھا کہ یہ فقیر اور ہندوستان کے نو کروڑ اہل اسلام دل و جان سے اس کے لئے دعا کرتا ہوں 1943 میں جب اخباروں میں یہ خبر شائع ہوئی کہ کسی بدبخت نے بمبئی میں قائد اعظم صاحب پر چاکو سے حملہ کر کے آپ کو زخمی کر دیا ہے تو حضرت امیر ملت اس وقت حیدر آباد دکر میں قیام فرما تھے جب آپ نے یہ خبر سنی تو فوراں قبلہ رخ بیٹھ کر قائد اعظم صاحب کی صحت سلامتی اور لمبی عمر اور آپ کی کامیابی کی بہت قصر سے دعا کی پھر اگلے دن آپ نے اپنے ایک مرید کو توفوں اور ایک خط کے ساتھ قائد اعظم صاحب کے پاس بھیجا اور کہا کہ میری طرف سے قائد اعظم صاحب کی تیمارداری کر کے آؤ توفوں میں قرآن پاک جائن نماز تسبیح شال دوسہ اور دیگر قیمتی چیزیں تھیں اور آپ نے جو خط ترسال کیا اس کا مضبون کچھ یوں تھا کہ قوم نے مجھے امیر ملت مقرر کیا ہے اور پاکستان کے لیے جو کوشے آپ کر رہے ہیں دراصل وہ میرا کام ہے لیکن میں سو سال سے زیادہ عمر کا ایک ضعیف انسان ہوں لہٰذا میرا یہ بوجھ جو آپ پر پڑا ہے اس میں آپ کی امداد کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں آپ مطمئن رہیں اور یہ جو حملہ آپ پر ہوئے یہ آپ کی کامیابی کے لیے اچھا ثابت ہوگا اور میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے آپ کو حصول مقصد میں چاہے کتنی بھی دشواریوں کا سامنا ہو آپ بالکل پروانہ کریں اور پیچھے نہ ہٹیں جس شخص کو اللہ سبحانہ تکردس کامیاب فرمانا چاہتا ہے تو اس کے دشمن پیدا کر دیتا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تکردس آپ کے تمام دشمنوں کو ظلیل و خوار کرے میں اور میرے تمام یارانے طریقت آپ کے ساتھ ہیں اور آپ بھی احد کریں کہ آپ اپنے مقصد سے ذرہ بھر بھی نہیں ہٹیں گے حضرت امیر ملل کے مرید یہ خط اور تہائی قائد عظم صاحب کو دے کر آئے قائد عظم صاحب جب ذرا صحت مند ہوئے تو چند روز بعد اس خط کا جواب ارسال کیا اور آپ کا شکریہ ادا کیا خط میں قائد عظم صاحب نے لکھا کہ جب آپ جیسے بزرگوں کی دعا میرے شاملے حال ہے تو میں اپنے مقصد میں ابھی سے کامیاب ہوں اور آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میری راہ میں کتنی ہی دشواریاں آئیں لیکن میں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور آپ نے مجھے قرآن پاک اس لئے انعائد فرمایا ہے کہ میں مسلمانوں کا لیڈر ہوں لہٰذا جب تک قرآن پاک کا اور دین کا علم مجھے نہیں ہوگا تو میں مسلمانوں کی لیڈری کیسے کر سکتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ قرآن پاک پڑھوں گا اور اس کے لئے میں نے قرآن پاک کا انگریزی میں ترجمہ مغوا لیا ہے اور ایسے عالم دین کی تلاش میں ہوں جو مجھے انگریزی میں دین کی تعلیم سیکھا سکے جائے نماز آپ نے مجھے اس لئے عطا فرمایا ہے کہ جب میں اللہ سبحانت و قدس کا حکم نہیں مانوں گا تو مخلوق میرا حکم کیسے مانے گی لہذا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ مکمل بقائدگی کے ساتھ نماز کی پبندی کیا کروں گا آپ نے مجھے تصویح اس لئے ارسال کی ہے کہ میں اس پر درود پاک پڑھا کروں کیونکہ جو شخص اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ سبحانت و قدس کی رحمت طلب نہ کرے تو پھر اس پر اللہ سبحانت و قدس کی رحمت کیسے نازل ہو سکتی ہے لہذا میں زیادہ سے زیادہ دروشی پڑھنے کی کوشش دیا کروں گا جب حضرت امیر ملت کو قائد اعظم صاحب کے خط کا اردو تجمع سنایا گیا تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ قائد اعظم صاحب میرے دل کی بات اور اشارہ جان گئے اور پھر ارشاد فرمایا کہ قائد اعظم صاحب ولی اللہ ہیں اس کے بعد حضرت امیر ملت نے پاکستان بنانے کے لئے اور بھی تیز کوششیں فرمانا شروع کر دیں آپ اپنے تبلیغی دوروں اور جلسوں میں مسلمانوں کو پاکستان بنانے کے لئے کوششوں میں حصہ لینے کی ترگیب فرماتے اور ساتھے سے لفظوں میں فرماتے کہ لوگوں دو پرچم ہیں ایک مسلمانوں کا اور دوسرا کافروں کا اور تم لوگ بتاؤ کہ کس پرچم کے سائے میں رہنا چاہتے ہو تو اس کے جواب میں لوگ دھڑا دھڑ پاکستان کی حمایت کے لئے تیار ہو جاتے اور تحریک کیام پاکستان کے لئے مسلم لیگ میں شامل ہو جاتے ایک دفعہ ایک جلسے میں بعض لوگوں نے اتراز کیا کہ قائد اعظم صاحب مسلمانوں کا کیسا لیڈر ہے جو کہ غیر مسلموں کی انگلیزی زبان بولتا ہے اور غیر مسلموں کے ملک سے پڑھ کر آیا ہے اور انگلیزوں کا لباس پہنتا ہے اور ان جیسی شکل و صورت رکھتا ہے تو حضرت امیر ملت نے تمام اتراز کرنے والے لوگوں کو ارشاد فرمایا اور سختی سے سمجھایا کہ تم نے کونسی اس سے اپنی رسے داری کرنی ہے جو اس کے مطلق اس طرح کی باتیں کرتے ہو ہم نے قائد اعظم صاحب کو اپنا امام، قاضی یا نکاح خواہ مقرر نہیں کیا بلکہ مسلمانوں کا ملک بنانے کے لیے مقرر کیا ہے اور اس معاملے میں وہ ہمارے وکیل ہیں یاد رکھو کہ ہم سب لوگ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک بنانے کے لیے کٹھے ہیں پھر حضرت امیر ملت نے قائد اعظم صاحب کی حمایت میں ایسا بیان فرمایا کہ سب لوگ مطمئن ہو گئے بلکہ بعض علماء کرام نے آپ کے بازو پکڑ لیے کہ حضور اب مسئلہ صاحب واضح ہو گیا حضرت امیر ملت نے علماء کرام سے فرمایا کہ قائد اعظم صاحب پاکستان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان کے مخالفین کان کھول کر بات سن لیں کہ پاکستان بن کر رہے گا کیونکہ بارگاہ رب العزت میں پاکستان بننے کی منظوری ہو چکی ہے لہٰذا پاکستان توفہ الہی ہے اور یہ ملک ہم سب مسلمانوں کا ہے اکیلے مسٹر جناہ کا نہیں ہے اور یاد رکھو کہ وہ ہم سب مسلمانوں کے وکیل ہیں اور ہم سب مسلمانوں کا کام کر رہے ہیں لہٰذا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ قائد اعظم صاحب کا بھرپور ساتھ دے حضرت امیر ملت اکثر یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں چراغ لے کر بھی ڈھونڈوں تو مجھے پورے ہندوستان میں ایک شخص بھی جناہ صاحب جیسا مسلمان نظر نہیں آتا جو اسلام کی ایسی خدمت وجہ لارہا ہو اور اللہ سبحانہ تو قدس جناہ صاحب کی عمر دراز کرے جو ہندوستان کے مسلمانوں کے واحد لیڈر ہیں اور واقعی قائد اعظم ہیں اس کے علاوہ آپ برملہ سب لوگوں کے سامنے یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ قائد اعظم صاحب اور علامہ صاحب دونوں ولی اللہ ہیں حضرت امیر ملت جب اپنے آخری دورے کشمیر پر تشریف لے گئے تو آپ کو علم ہوا کہ قائد اعظم صاحب بھی کشمیر میں تشریف لائے ہوئے ہیں تو حضرت امیر ملت نے قائد اعظم صاحب کو کھانے کی دعوت دی قائد اعظم صاحب نے جواب بجوایا کہ یہاں کشمیر میں میں بھی مسافر ہوں اور آپ بھی مسافر ہیں لہذا یہاں دعوت کی کیا ضرورت ہے لیکن حضرت امیر ملت نے اصلاحات فرمایا اور پھر ایک بہت ہی پور تکلف اور شہانہ دعوت کا احتمام کیا اور اس میں پنتالیس قسم کے کھانے تیار کروائے گئے اس میں قائد اعظم صاحب کے علاوہ بے شمار قائدین اور حضرت امیر ملت کے مریدین کو بھی بلایا گیا جب قائد اعظم صاحب آئے تو حضرت امیر ملت نے کھڑے ہو کر ان سے معانکہ کیا اور اپنے بستر پر اپنے ساتھ بیٹھنے کی فرمائش کی قائد اعظم صاحب نے انکار کیا اور حضرت امیر ملت کے اسرار پر بڑے عدب سے عرض کرنے لگے کہ حضور بے عدب شخص کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا کرتے اور میرا مقصد پاکستان بنانا ہے اور میں اس مقصد سے محروم نہیں ہونا چاہتا لہذا اگر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو میں بے عدب ہوں گا ان کے اس جواب پر حضرت امیر ملت اپنے بستر پر بیٹھ گئے اور حضرت قائد اعظم صاحب سے فرمائے کہ آپ جہاں پسند فرمائیں وہیں پر بیٹھ جائیں تو قائد اعظم صاحب آپ کے پاس ہی دوسرے لوگوں کی طرح نیچے کلین پر بیٹھ گئے قائد اعظم صاحب پہلے ہی حضرت امیر ملت کو اپنا مرشد سمجھتے تھے اور مریدوں کی طرح محبت اور عدب کرتے تھے لیکن اس موقع پر ایک خاص واقعہ بھی پیش آیا کہ دعوت اور ملاقات کے بعد قائد اعظم صاحب خموشی کے ساتھ تنہائی میں حضرت امیر ملت کے دست اکدس پر بقائدہ طور پر بیٹھ بھی ہو گئے اور آپ سے مزید فیض و برکات حاصل کیے قائد اعظم صاحب حضرت امیر ملت سے ملاقات کے بعد سومہ صلات کے پابند اور تحجت گزار ہو گئے تھے اور قصر سے قرآن پاک اور درود پاک پڑھا کرتے تھے اور اس کے علاوہ قیام پاکستان کے بعد آپ نے مستقل طور پر شلوار کمیز اور اچکن کو بقائدہ لباس اپنا لیا تھا اس کے علاوہ حضرت امیر ملت سے ایک مرید کی طرح محبت اور عدب رکھتے تھے لیکن بقائدہ طور پر بیعت نہ ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ امیر ملت نے بچپن ہی سے سنسلہ قادریہ میں بیعت تھے کیونکہ آپ کے والدیں محترم بھی سنسلہ قادریہ میں بیعت تھے اسی وجہ سے حضرت امیر ملت نے ان کو بقائدہ طور پر بیعت نہ فرمایا لیکن علامہ صاحب آپ سے بے حد عقیدت اور محبت کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے حضرت امیر ملت کی بھی ان پر ایسی نظریں انعائیت تھی کہ علامہ صاحب مقام میں ولایت پر فائز تھے اور حضرت امیر ملت نے قائد اعظم صاحب اور علامہ صاحب کہ مقام میں ولایت کی کئی بار بشارت بھی فرمائی حضرت امیر ملت ایک بار پہلے بھی لوگوں کو تحریک عام پاکستان اور مسلم لیگ میں شمولیت کی دعوت دینے کے لیے تمام ہندوستان کا دورہ فرما چکے تھے لیکن پھر جب انیس سو چھاریس میں انتخابات کا وقت آیا تو پھر دوبارہ دوسری بار حضرت امیر ملت نے تمام ہندوستان کے دورے فرمائے اور تمام مسلمانوں کو پھر دوبارہ بنفس نفیس اس بات کی یقین دہانی کروائی اور پورا زور دیا کہ ہر مسلمان مسلم لیگ کو لازمی ووٹ دے اور آپ کی اتباہ میں آپ کے خلفہ اور خاص مریدین نے بھی ملک میں جگہ جگہ دورے کیے اور سب مسلمانوں کو حضرت امیر ملت کا پیغام پر چھویا کہ ہر مسلمان مسلم لیگ کو لازمی ووٹ دے اس کے علاوہ حضرت امیر ملت نے بہت کثیر تعداد میں مشایخ کرام اور علماء کرام کو بھی تحریک پاکستان میں بھرپور حصہ لینے کے لئے تیار کیا تھا اور ان کے ہلکے والوں نے بھی تحریک پاکستان میں حصہ لیا آپ نے استحرات بھی چھپائے اور اخبارات میں اپنا پیغام دیا اور تمام سفروں جلسے جلوسوں اور جو بھی جلوسوں میں شامل ہوتے یا جلوسوں کا احتمام کرتے ان سب کا خرچہ آپ اپنی جیب سے خود فرمایا کرتے تھے یوں ہندوستان کے ہر مسلمان تک حضرت امیر ملت کا یہ پیغام پہنچ گیا تحریک پاکستان میں کامیابی پر قائد عظم صاحب کو مبارک بات کا ایک خط بھیجا جس کے جواب میں قائد عظم صاحب نے بھی ایک خط بھیجا اور عرض کیا کہ حضور یہ سب آپ کی ہی ہمت اور دعاوں کا صلح ہے اور اب یقینا پاکستان بن جائے گا اور قائد عظم صاحب حضرت امیر ملت کے مریدوں سے برملہ اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان بننا حضرت قبلہ عالم امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی کوششوں اور دعاوں کا ہی نتیجہ ہے قائد عظم صاحب کو پاکستان بننے کا جو یقین تھا وہ صرف اور صرف حضرت امیر ملت کی ذات اقدس کی وجہ سے تھا اور اس یقین کی وجہ سے آپ سالہ سال پاکستان بنانے کی کوششوں میں لگے رہے آپ کی یہ کیفیت مسلمانوں سے چھوپی ہوئی ہرگز نہ تھی کیونکہ اکثر بڑے بڑے جلسوں میں بھی جس میں ہزاروں کی تعداد ہوتی تھی آپ برملہ دنکے کی چوٹ پر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان ضرور بنے گا کیونکہ حضرت امیر ملت مجھ سے فرما چکے ہیں کہ پاکستان ضرور بنے گا اور مجھے کامل یقین ہے کہ اللہ سبحانت و قدس حضرت امیر ملت کی زبان و مبارک کو ضرور سچا کریں گے انیس سو چھاریس کے انتخابات میں کامیابی کے بعد حضرت امیر ملت نے خط قائد عظم صاحب کو لکھا جس میں یہ تحریر تھا کہ آپ کو مسلم لیگ کی کامیابی پر مبارک بات دیتا ہوں کیونکہ مسلم لیگ کی کامیابی کا سہرہ ہندوستان کے دس کروڑ مسلمانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اور باوجود سخت مخالفت کے اللہ سبحانت و قدس نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو کامیابی بخشی حالانکہ آپ کے مخالفین نے آپ کی مخالفت میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے ضائع کر دیئے مگر ان کو پھر بھی ذلت اور خواری نصیب ہوئی پاکستان بن گیا تو حضرت امیر ملت بہت خوش ہوئے اور تحریک پاکستان میں شامل ہونے والے تمام قائدین کو مبارک بات کے خط بھیجے قائد اعظم صاحب کو بھی مبارک بات کا تار بھیجا اور فرمایا کہ ملک گیری آسان ہے لیکن ملک داری بہت مشکل ہے اور اللہ سبحانت و قدس آپ کو ملک داری کی بھی توفیق عطا فرمائے اب ہمارا کام ختم ہوا اور اب ملک چلانے والے جانے اور ان کا کام جانے لہٰذا اگر یہ بات کہی جائے کہ پاکستان در حقیقت حضرت امیر ملت کی جانی مالی روحانی کافشوں اور دعاوں سے بنا تو یہ بات سو فیصد درست ہوگی قائد اعظم صاحب علامہ صاحب اور دیگر قائدین کے ایمان کی کیفیت اور مضبوطی کا اندازہ کیجئے کہ ان کو اللہ سبحانت و قدس کے ایک ولیع کامل حضرت امیر ملت سے کس قدر والہانہ لگاؤ تھا اور ان پر کس قدر یقین تھا لہٰذا پاکستان حضرت امیر ملت اور حضرات اولیہ کلام کی ایک نشانی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض ہے اور اس پاکستان کا مقصد یہی تھا کہ ایک ملک حاصل کیا جائے جہاں پر صرف اور صرف اللہ سبحانت و قدس کی وحدانیت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و عدب اور اتباع پر کوئی رکاوٹ نہ ہو اور یہاں پر حضرات اولیہ کلام کی عزت و حرمت لوگوں کے دلوں میں قائم رہے بس یہ ملک پاکستان حضرات اولیہ کلام نے بنایا اور انشاءاللہ تعالی جب تک حضرات اولیہ کلام سے محبت کرنے والے موجود ہیں ملک پاکستان قائم اور دائم رہے گا پاکستان بننے میں جہاں ہندووں نے بہت مخالفت کی وہاں یهود و نصارہ نے بہت مخالفت کی اور انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ پاکستان نہ بنیں اس کے سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بن رہا تھا جب ان کو یقین ہو گیا کہ پاکستان بن جائے گا تو انہوں نے اسے تباہ و برباد کرنے کے لیے اسی وقت سے کوشش شروع کر دی اور یہ پراپوگنڈا پھیلانا شروع کر دیا کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بلکہ ازادی کے لیے حاصل کیا جا رہا ہے کہ یہاں ہر شخص جس طرح چاہے زندگی گزارے لوگوں کے اس پراپوگنڈا کے جواب میں قائدہ عظم صاحب نے فرمایا کہ میں یہ بات سمجھنے سے کاثر ہوں کہ لوگوں کا ایک طبقہ جو دانستہ طور پر یعنی جان بوچھ کر یہ شرارت کرنا چاہتا ہے اور یہ بات پھیلا رہا ہے کہ پاکستان کے دستور کی اساس شریعت محمدی پر نہیں کی جائے گی لیکن یاد رکھیں کہ آج بھی اسلامی اصولوں کا زندگی پر اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جس طرح تیرہ سو برس پہلے ہوتا تھا لیکن یوہدو نصارہ کی شاشوں کے تحت ایک طبقہ اس بات کے پروپوگنڈا میں لگ گیا کہ پاکستان کا مقصد دین اسلام نہیں بلکہ ہر طرح کی ازادی ہے اور قائد اعظم صاحب کے مطلق ان کے مرنے کے بعد لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ قائد اعظم صاحب بھی ایک ازاد خیال قسم کے انسان تھے اور انہوں نے پاکستان اس لیے بنایا کہ یہاں ازاد کیالی کے ساتھ رہا جائے حالانکہ تحریکے کیا میں پاکستان کا نعرہ ہی پاکستان بننے کے مقصد اس کو واضح کرتا تھا اور وہ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس مقصد کے لیے انہوں نے قائد اعظم صاحب کی اور علامہ صاحب کی شخصیت کا دینی محبت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات اولیہ اکرام سے محبت کا پہلو لوگوں کی نظروں سے اوجل کرنے کی بھرپور کوشش کی اور کبھی بھی کتابوں اور سکول کے نساب میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا کہ قائد اعظم صاحب اور علامہ صاحب کتنے دیندار شخص تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور حضرات اولیہ اکرام سے کس قدر محبت رکھتے تھے اگر آپ آج بھی ان لوگوں کو دیکھیں جو کہ یہود ونسارہ کی محبت اور تقلیض میں اندھے ہو چکے ہیں تو وہ قائد اعظم صاحب کو ایک ازاد خیال انسان ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں بہرحال یہود ونسارہ کی پوری کوشش تھی اور اب بھی یہی ہے کہ پاکستان کا وجود کسی طرح ختم ہو جائے اور پاکستان بننے کے بعد یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ پاکستان کا نام و نشام دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے لیکن اللہ سبحانت و قدس کے کرم سے پاکستان ابھی بھی قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا ہر پاکستانی کو چاہیے کہ قائد اعظم صاحب اور علامہ صاحب کی مکمل زندگی کے بارے میں پڑھے اور اپنی نسلوں کو بھی اگاہ کرے امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب اکثر یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ قائد اعظم صاحب اور علامہ صاحب ولی اللہ ہیں اور حضرت امیر ملت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی قائد اعظم صاحب اور علامہ صاحب کے مطلق کچھ بھی کہے لیکن میں کہتا ہوں اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دونوں ولی اللہ ہیں حضرت امیر ملت کے خلیفہ اور ہمارے دادا مرشد غوصل عیاس حضور میاں صاحب چادہ واری سرکار جن کا مزار اقدس ملتان شریف میں ہے آپ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جی حضرت مجدد علب ثانی کی نظر جہانگیر بادشاہ پر پڑی تو اسے ولی اللہ بنا دیا اور میرے قبلہ امیر ملت کی نظر قائد اعظم صاحب اور علامہ صاحب پر پڑی تو انہیں ولی اللہ بنا دیا آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے علامہ صاحب کو اور قائد اعظم صاحب کو بارگاہ رسالت میں دیکھا ہے اور سن لو جی کہ دونوں ولی اللہ ہیں ایک دفعہ حضور میاں صاحب چادہ واری سرکار نے اشار فرمایا کہ دیکھو جی میں نے دیکھا کہ بارگاہ رسالت لگا ہوا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخت انور پر جلوہ فرما ہے اور حضرات صحابہ اکرام اور حضرات اولیاء اکرام حاضر خدمت ہیں ایک جانب حضرت امام احمد رضا خان بریلوی اور علامہ صاحب حاضر خدمت تھے صحابہ اکرام نے علامہ صاحب سے فرمایا کہ ہمیں وہ شیر آج پھر سناو تو علامہ صاحب کھڑے ہوئے اور بڑی محبت سے یہ شیر پڑا کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ و کلم تیرے ہیں جب علامہ صاحب نے یہ شیر پڑا تو دربار رسالت میں ایک وجدانی سماہ ہو گیا اور سبحان اللہ اور درود پاک کے ورد کی آوازیں گونجنے لگیں اس کے علاوہ حضور میاں صاحب چادہ واری سرکار یہ واقعہ بھی اکثر بیان فرمایا کرتے تھے کہ قیام پاکستان سے قبل ایک بزرگ کو خواب میں دربار رسالت کی زہرت ہوئی انہوں نے دیکھا کہ قائد عظم صاحب بھی وہاں حاضر خدمت ہیں انہوں نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ فرنگی لباس پہنے والا یہاں دربار رسالت میں کیسے آ گیا ان کا یہ سوچنا تھا کہ آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کر حلال اعلان فرمایا کہ اس شخص کی فضیلت اور اہمیت انقریب دنیا دیکھ لے گی حضور میاں صاحب چادہ واری سرکار فرمایا کرتے تھے کہ قائد عظم صاحب اور علامہ صاحب دونوں اللہ سبحانہ تکدس کی جانب سے منتخب شخصیات ہیں اور ان کا انتخاب اللہ سبحانہ تکدس نے اس امت مسلمہ کی رہبری اور رہنمائی اور پاک سرز ویڈ پاکستان کے حصول کی تحریک کی کافلہ سلاری کے لئے کیا ہے انشاءاللہ پاکستان بھن کر رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت جسے مارز وجود میں آنے سے نہیں روک سکتی قائد عظم صاحب 1930 میں جب ہندووں کے منفی رویے اور مسلمانوں کی بے حیثی کے سبب دل برداشتہ ہو کر انگلستان چلے گئے تھے تو علامہ صاحب نے قائد عظم صاحب کو واپس لانے کے لئے بہت کوششے کی اور آپ کو بہت سے خطوط لکھے کہ آپ واپس تشریف لے آئیں اور مسلمانوں کی قیادت کا عظیمہ اٹھائیں قائد عظم صاحب کو واپس لانے کے لئے لیاکت علی خان صاحب خود لندن گئے اور آپ سے ملاقات کر کے آپ کو واپس آنے پر قائل کیا قائد عظم صاحب 1934 میں واپس آئے تو آپ نے اپنے بعض دوستوں سے فرمایا کہ در حقیقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر واپس آیا ہوں کہ وہاں لندن میں ایک رات مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارتیں پاک ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناح برسگیر کے مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم تحریکِ ازادی کا فریضہ انجام دو میں تمہارے ساتھ ہوں لہٰذا تم بالکل فکر نہ کرو اور انشاءاللہ تلہ تم کامیاب ہوگے قائد عظم صاحب نے یہ خواب اپنے چند خاص دوستوں کو سنایا اور تقید کی کہ میری زندگی میں یہ خواب کسی سے بیان نہ کرنا کیونکہ اکثر لوگ بات کو غلط رنگ دے کر ترہ ترہ کی شرارتیں پیدا کرتے ہیں اسی طرح ایک دفعہ قائد عظم صاحب مخالفین کی باتوں اور مسلمانوں کے حالات کی وجہ سے پریشان تھے تو رات کو خواب میں ان کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارتیں پاک ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خواب میں ایک جھنڈا عطا فرمایا اور اشارت فرمایا کہ یہ کامیابی کا جھنڈا ہے اس کے علاوہ اس دور میں کئی شخصیات کو حتیٰ کے بعد علماء کرام کو بھی خواب میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائد عظم صاحب کی تعریف فرمائی اور ان حضرات کو تحریک قیامی پاکستان کے سنسلے میں قائد عظم صاحب کے ساتھ تعاون اور مدد کرنے کا حکم رشاد فرمایا اور ان حضرات نے خواب میں قائد عظم صاحب کو بارگر رسالت میں دیکھا لہذا یہ ملک پاکستان مسلمانوں کے لئے اللہ سبحانت و قدس کا تحفہ ہے اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ ملک ہے اور یہ پاکستان حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور آپ کے محبوبوں یعنی حضرات اولیہ اکرام کا فیضان ہے اللہ سبحانت و قدس ہر پاکستانی کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرات اولیہ اکرام سے محبت عطا فرمائے اور اپنے دین اسلام اور ملک پاکستان کی محبت میں زندگی اور موت عطا فرمائے اور ہماری اس ملک پاکستان کو صحیح مینوں میں دین اسلام کا مرکز اور قلعہ بنائے بلکہ پاکستان سے یہ فیض ساری دنیا کے مسلمانوں کو عطا فرمائے اور پھر سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دین اسلام کی محبت میں اکٹھا فرمائے قائد اعظم شاہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پاکستان اللہ سبحانہ وتقردس کی مشیعت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح مٹانے کی ساجش کر رکھی تھی آج وہ قوم ازاد ہے اور اس کا اپنا ملک ہے اپنا جھنڈا ہے اپنی حکومت اور اپنا سکہ ہے اور اپنا آئین اور اپنا دستور ہے پاکستان اللہ سبحانہ وتقردس کی طرف سے ایک توفہ ہے اور اس توفے کی حفاظت ہر پاکستانی مرد و ذن بچے بوڑے اور جوان کا فرض ہے حضرت قائد اعظم صاحب فرماتے تھے میں کون ہوتا ہوں آپ کو آئین دینے والا ہمارا آئین تو ہمیں آج سے تیرہ سو سال پہلے ہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا تھا ہمیں تو صرف اس آئین کی پیروی کرتے ہوئے اسے اس ملک میں نافذ کرنا ہے اور اس کی بنیاد اس مملکت میں اسلام کا عظیم نظام حکومت قائم کرنا ہے اور یہ پاکستان ہے اور آپ فرماتے تھے کہ میری آزو ہے کہ پاکستان صحیح مینوں میں ایک ایسی مملکت بن جائے کہ ایک بات پھر دنیا کے سامنے حضرت فاروق آزم کہ سنہری دور کی تصویر عملی طور پر کھٹ جائے اور اللہ سبحانہ وتکردس میری اس آزو کو کاش فورا کرے آپ فرماتے تھے کہ میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ لوگوں کا ایک طبقہ جو دانیستہ طور پر شرارت کرنا چاہتا ہے یہ پروپیگنڈا کرنا ہے کہ پاکستان کے دستور کی اساس شریعت پر نہیں کی جائے گی لیکن آج بھی اسلامی اصلوں کا زندگی پر اسی طرح اطلاق ہوتا ہے جس طرح تیرہ سو برس پہلے ہوتا تھا آپ فرماتے تھے کہ میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پر چلنے میں ہے جو ہمیں قانون عطا کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لئے بنایا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیاد صحیح مہنوں میں اسلامی تصورات اور رسولوں پر رکھیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو بہت اتمنان ہوتا ہے اور یہ بہت مشکل کام تھا اور میں اکیلہ اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا میرا ایمان ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا اب پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشتہ کا نمونہ بنائیں تاکہ اللہ سبحانہ وتقردس اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے پاکستان میں سب کچھ ہے اس کے پہاڑوں رگستانوں اور میدانوں میں عبادات بھی ہیں مادریات بھی ہیں اور انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے اور قومیں نیک نیجتی دیانتداری اچھے عمال اور نظمت زب سے بنتی ہیں اور اخلاقی برائیوں منافقت ذر پسندی اور خود پسندی سے تباہ و برباد ہو جاتی ہیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ زندگی کے تمام مسائل کم و بیش ہر ایک جگہ یخصہ ہوتے ہیں جس طرح آج سے ساڑھے تیرہ سو سال پہلے اسلامی قوانین کی تاثیر نے عربوں کی مردہ قوم کو اثر نو زندگی کے بلند تین مقام پر پہنچا دیا تھا اسی طرح آج ان قوانین کی برکت سے غلام ہندوستان کی قسمت بدلی جا سکتی ہے اسلامی قوانین آج بھی ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے بین الاقوامی مسائل کو حل کر سکتے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھی جس نے مشرق سے لے کہ مغرب تک زندگی کے ہر شعبے میں ایک خوشگوار انقلاب پیدا کر دیا اور روحانی دماغی سوشل سیاسی اور اقتصادی پستیوں کو چشم زدن میں رفت سے آشنا کر دیا آج بھی ہمارے حضور رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم پکار پکار کر ہمیں اپنی طرف بلا رہی ہے اے کاش ہم مسلمان ان کی آواز کو سن سکیں آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے ملک پاکستان کے لیے کسی دستور کے بنانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس بنا بنایا دستور مجود ہے یعنی قرآن پاک اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ ہم کیوں متفکر اور پریشان ہیں اور ہم کیوں مایوس ہیں جبکہ ہمارے پاس ایک عظیم کتاب یعنی قرآن مجید رہنمائی کے لیے مجود ہے اور آپ فرماتے تھے کہ میں نے قرآن مجید اور قوانین اسلامیہ کے مطالعے کی اپنی طور پر کوشش کی ہے اور اس عظیم و شان کتاب کی تعلیمات میں انسانی زندگی کے ہر بات کے متعلق ہدایات مجود ہیں زندگی کا روحانی پہلو ہو یا معاشرتی سیاسی ہو یا معاشی غرض کہ کوئی شعبہ ایسا نہیں جو قرآنی تعلیمات کے احاطے سے باہر ہو اور آپ فرماتے تھے کہ ہم مشیط الہی کے شکر گزار ہیں جس نے ہمیں ان باطل قوتوں کے ساتھ لڑنے کا حوصلہ اور یقین عطا کیا اگر ہم اپنی رہنمائی اور اپنا جذبہ قرآن مجید سے حاصل کریں تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ آخری فتح ہماری ہی ہوگی اللہ سبحانہ وتقردس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر پاکستانی کو اس ازاد ملک میں ازادی سے رہنے کی وقت اور اہمیت اس کے دل میں پیدا فرمائے اور پاکستان سے محبت عطا فرمائے آمین سمہ آمین